اسلام علیکم ستسکال میں انجم گل اور تسی دیکھ رہے ہو پنجابی پرچار ٹی وی جس طرح کہ تسی سارے جاندے ہو کہ پنجابی پرچار پچھلے پانچ چھ سال تو پارٹیشن سٹوریز دے جڑا کام کر رہی ہے اور اسے سٹوریز دے حوالے نال اسی ایک نوہ سلسلہ شروع کرنے جا رہے ہیں اور اس دی شروعات جڑی ہے اسی پنجاب دے جڑے مختلف شہرہ تو کریں گے اور تھوڑے سامنے سٹوریز لے کے ہم آنگے ساڑا اس سلسلے نے شروع کرنے مقصد ہے ساڑے جڑے چڑھ دے پنجاب تو بہت سارے دوست جڑے نے فون کال دے رہی ہیں میسج دے رہی ہیں ساڑے نال گلبات کر دنے کے ساڑا ہے پینڈا ہے سانو ضرور دخاؤ ساڑے پرکھے اس پینڈ تو آئے لیں ساڑے پرکھے اس پینڈ تو آئے لیں ساڑے کر کے ساڑے شروعات جڑی اسی کرن جا رہے ہیں سا اس دے حوالے نال یہ اسی گلبات کریں گے پنجابی پرچار دے چہر میں ہیں جناب احمد رضا صاحب نال یا سلام علیکم ساسی کال صاحب والک سلام گل صاحب بہت سوڑا سلسلہ جویں کہ تسی دس سے ہے اکثر دوستے کہندے بھی رہن دین کے فلاں پرنڈ بارے دس ہو فلاں پرنڈ بارے دس ہو تے وہ سیپرٹ وقت وقت جڑیاں ہیں ناسی پارٹیشن سٹوریز ہو تو تاڑے سامنے لے کے آئے ہیں لیکن ایریا وائز کہ کسے بھی ایریا دے ویچے کی کی سن لوگ کی میں رہن دے سن اوٹھے کتنے اکٹھے لوگ رہ رہے ہیں سن ہندو کتنے سن مسلمان کتنے سن سکھ کتنے سن ہول اسی دیکھئے کسے بھی تحصیل جا کسے نو دسٹک نو تے اے آئی تھے کہ پہلی دفعہ جڑا ہے سلسلہ سے شروع کرن چلے ہاں اور پوری سانو آس ہے کہ دے تو لوگ بہت کچھ جاننگے اور ان دے تو نالج گیم کرنگے اچھا سر اس سلسلے دی شروع واد کرن دی سانو ضرورت کیوں محسوس ہوئی ہے ضرورت گل سب اس لی محسوس ہوئی کہ لوگ جاننا چند دے دیکھو پہلے جدو تک سوشل میڈیا تو پہلے تک بھی چیزیں زین دے ویچ ہے سن اس گل نو پجتر سال ہوگ چکے ونڈے پنجاب نو جڑے اتھو لوگ گین اتھے عباد ہوئے جڑے اتھو اتھے عباد ہوئے جتے انسان جمع جایا ہندہ ہے اوہ دی تانگ ہمیشہ اس نو رہن دی ہے اسی اپنی گل کر لیے گی جتے ایسی جمع رب نہ کرے کہ کوئی ایسی بیڑی سیاست سانو ساڑے گھر تو دور کرے تی اے چنگین یا مندین سانو انہا دی محبت ہمیشہ رہوے گی جائے ایسی کینیڈا امیرکا جتے پھر دری ایک گھر دی تانگ ایک ہون دی ہے اگر اسی دیکھئے تے جڑی نوی نسل ہے انہا نے جڑے اپنے بڑیاں دی ہیں اکھاں دے ویچہ اپنے پینڈ دیکھے ہیں وہ نظر نہیں انہاں ہوئے سو ساڑی ایک کوشش ہے کہ اوہ سلسلہ جڑی پشلی نسل دا سی انہوں جوڑنا ہے یہ ٹھٹے ہو جڑے لوگ ان ایک دوجہ دے نار اس ٹھٹے پانے ایک دوجہ دے وچھ کا نفرتہ بھی بتائی ہیں کیونکہ لوگ جان دے نہیں ہیں تو سارا کچھ ہے کہ خلا دے وچھ نہیں سی اسے زمین دے وچھ سی انٹریبوٹ جتنا سی کار پائیے کچھ نالج لوگانو دے ہیے انہوں نے بارے سی دست پائیے اس لئے اسی سلسلہ شروع کرن چل رہے ہیں اچھا سارے اے جڑے سلسلہ سے شروع کرن جا رہے ہیں اس کیس ایریہ تو اسے شروعات کر رہے ہیں دیکھو جی میں سننے رہے ہیں دستہ جانا کہ میں بے شک لاور رہاں پچھلے کوئی بارہ تیرہ سالہ تو اور لوڑ دے اندر تو اسی ایکٹیوٹیز بھی مختلف دیکھ دے رہن دے ہو لیکن میرا جمپل جڑا ہے وہ ہے ڈسٹک باول نگر تحصیل منچن آباد دا تے میری تو خواہش ہوئے کہ اسی منچن آباد تو ہی تحصیل تو شروع کریے اس سے طریقے دنہا پھر منچن آباد تو اگے اسی باول نگر کر لاؤں گے پھر نال پاک پتن ہے پاک پتن کر لاؤں گے حویلی لکھا کر لاؤں گے علیدہ علیدہ جڑے تحصیل لیول دے ہن وہ اسی کر دے جاؤں گا اگر ساڑی کوشش ہی روے کہ پورے پنجاب نو سی کبر کریے پارٹیشن دے ٹائم دے جڑے وڈنہا سن اسے علاقے دے منچن آباد دے ہندو یا سکھ انہا دے بارے کوئی ساڑی بیکھنا لیا تھوڑا دے سو منچن آباد دے بچے اگر اسی دیکھئے جڑے کو پرامیننٹ بیلڈنگز ان یا حویلی ان یا لوگ ہیں تھے اوہ ان جویں گاگر وال فیملی دے اتھیک ہے ناغرمل ہے سیٹھ ناغر اور بائی جڑا سی بجنلال انہاں نے بنائی سی یہ حویلی اس حویلی نو اگر اسی دیکھئے تھی تریخ دیکھئے تے انیس سو پچی دے بچے شروع ہندی ہے اور ایک باتی تیتی تک انیس سو باتی تیتی تک یہ بندی ہے پری پارٹیشن بیلڈنگز دے بچوں جڑے سب تو سوڑا اگر اسی دیکھئے آرکیٹیکچر جڑا ہے یہ ایک بیلڈنگ ہے تے اوہ ای ہی ہے جڑی اگر وال فیملی دی ناغرمل ایتھ بیلڈنگ اجے بچی ہے منچناباد دے بچ اور اے اگر کو میں دستان تورنوں تے اے مغل آرکیٹیکچر دے نال نال اے پہلی بار یہ سکتے دے بچ ہویا سی کہ ایٹیلین جڑا آرکیٹیکچر سی وہ اس دوں مد نظر رکھ دے ہویا اے بیلڈنگ بنائی گئی سی اور اے بیلڈنگ دی اتنی اہمیت ہے کہ جیسے وڑے انیس سو تی دے بچے قریب قریب اے بیلڈنگ مکمل اوند دے قریب سی اس وڑے اس دی مالیت اس وڑے پچی لکھ دے قریب سی انتو سی اندازہ لاؤ کہ انیس سو تی بتی دے پچی لکھ اوہ کتنی وڈی اور کتنی شاندر بیلڈنگ ہوئے گی اے دا ایریا کو بہت زیادہ بڑا ایریا نہیں ہے لیکن پھر بھی اٹھ کنال دے بچ ہے اگر اسی جویں دیکھ دے ہیں کہ پرانے جڑے راجے نواب جویں ہندے سن اوہ نا دے حویلیاں یو نا دے مل سی یہ رقب دے لیازنال تو اتنی نہیں ہے لیکن آرکیٹیکچر دے لیازنال یہ سب تو اہم ہے اگر اسی دیکھئے آسے پاسے دے ایریاں دے بچ تو اتھے بھی سانوں سب تو اہم جڑے لگے گی اے ہی حویلی لگے گی امبیر تے زیری گیلے نال نال تھوڑے زیمیدار بھی لوگ سن لیکن چو کہ بزنس دے نال جوڑے ہو سن اس ویڈے دے تاجر سنے دونوں بھائی ہندو فیملی سی جی ہے جی ہے ہندو فیملی سن اگر وال فیملی سی ہندو فیملی سی اور انہ دا بزنس جڑا سی اوہ نا کے صرف رہیست بہاولپور دے وچ سی پورے پنجاب دے وچ سی اور اس تو بعد آؤٹ آف کنٹری مختلف ملکہ دے وچ سی جی دا صاف زہر ہے کہ اٹلی دے جیڑا ارکیٹیکچروں یوز کر رہے ہیں اٹلی گئے ہیں اٹلی دے نقشیوں نے اتھے لیا دے انہو اس تو وہ بیلڈنگ بنائی گئی ہے سو وڑے سیڈ سن وہ دے نال نال فیر اتھو دے بہت وڑے وڑے زمیدار بھی سی اوہ نا دے نام مختلف موزے جی میں موزہ دریہ دیتا مل ہے دریہ دیتا ملک بندے دا نام سے موزہ داو مالک سی موزے دے بارے تھوڑا سا انداز دیو کہ موزہ ایک پینڈ رہو کہیں دیا یا علاقہ موزہ اے ہوندہ ہے ایب نیتور تے آج جی میں یونین کانسل ہے یونین کانسل دے اگر سب دب یہ نسی کریے جی دویج کو پانچ ساتھ پینڈ آنگے ایک پورا ایک مرکز جڑا بندہ ہوئے گا جی دی زمین نسی کو لالی ہے ایک سو ڈیڑھ سو مربع جڑی زمین ہے او دے اندر بڑے اور چھوٹے پینڈ جڑے آنگے او ایک موزہ ہوئے گا جی جی تین چار موزے جڑے ہیں او ملک ایک یونین کانسل بندے ہیں اور بھی پچی جڑی ہیں یونین کانسل انہوں ایک تحصیل بندی ہیں سویتھو موزے دا تھوڑا جیا او تنو اندازہ ہو جائے گا اس ورے پورے پورے موزے دے مالک جڑے سن ایک بدری نرین ہے موزہ دریہ دیتا دے مالک بدری نرین پورے موزے دا مالک سی پھر بھیم گڑے کا ہے بھیم جڑا سی بھیم ہندو نام داک بندہ سی اور سر ایک اور چیز دستہ جائے ماں کہ منچرانباد دے ویچھ ہندو ہندو نہیں کہا جاندہ وہ دے ویچھو نرونہ کراڑ کہا جاندہ پرانے لوگاں تو آج بھی اسی پچھیے نا بھی سیکھتے ہندوے تھے تے او سنوے دسنگے کہ ہاں سیکھ راندے آئے تے نار کراڑ راندے آئے او کراڑ کاؤن سن بنیتور تے ہو اے ہی ہندو سن اور او دے ویچھے جو میں باقی پنجاب دے ویچھ سی دیکھ دے ہیں کہ جڑے ہندو ہیں اے بزنس کمیونٹی دنال جوڑی ہو ہیں جڑے مارکیٹ کمیٹی نو لے کے چل دے ہیں جڑے تاجر ہیں اور باقی جڑا پنجاب دے ویچھ ہے جڑے زمیدار ہیں وہ یا مسلمان سی یا زیادہ ترسیکھ سی لیکن اگر ایسے ایریے دے ویچھ دیکھئے تے ایسے ایریے دے ویچھ ہندو جڑے سی اور لینڈ لارڈ بھی سی اور تاجر بھی سن او دے نال نال فیرے سے ایریے دے ویچھ اگر جی میں کتوسی پوچھا بھی ایم ہورکڑے لوگ سن ایک گمنڈی رام سی گمنڈی رام بہت بڑا تاجر سی گمنڈ پور دے اندر ہے اندر ہویلی آج بھی بڑی شاندر ہویلی ہے او دے کچھ باقیات باقی ہے او بہت مشہور سکسی او اس دے دست دین کے بیٹی بھی جڑی ہے او کوئی ستر دی دہائی دے قریب قریب ہے اس نے ویزٹ بھی کیتا سی گمنڈ پور دے قریب اے دو چار جڑے سن اے بڑے لوگ سن پارٹیشن تو بعد او تے ہور نام ہی بدل گئے اسی تو پارٹیشن تو پہلے دی گلن کر رہے ہیں لیکن ایس طرح نہیں سی کہ بہت کوئی پوری تحصیل دا کچھ میں مالک ہوندہ ہے یا پوری ریاست دا مالک ہوندہ ہے اس تحصیل دے اندر مطلب ہے کہ سو سو مربے آڑے لوگ بھی جڑے سن او جویں کے باقی سید فیملی ہے بٹو فیملی ہے لالے کا فیملی ہے او ہیں لیکن اے نا دے قول جڑے لوگ سن اے میکسیمم اگر جتے تک میرا اندازہ ہے کو دس پندرہ مربے تو اتنے لوگ ہیں اچھا جس طرح اگر وال فیملی سی اچھا جس طرح اگر وال فیملی سی یا دوسری فیملی سی جب میں تُس سے ایک دس ہے ایک لڑکی آئیو سی ستر دیدھائی دے اچھا سو ہون بھی کوئی آپڑے کرانوں گے اکھنواستے اس علاقے میں چاہیا پارٹیشن تو بعد جدو جڑ کے ادھر چلے گئے نہیں پارٹیشن تو بعد چونکہ نا ایک خوف دی جڑی کیفیت سی کہ ملک وندے گئے اور جڑی ایک نفرت ایک دوجہ دے ورٹوک دے درمیان ہوئی نہیں لوگ اتنے نہیں آئے ہاں گراندی تانگ دے رہی پارٹیشن دے قریب قریب لوگ آندے رہن کیونکہ جڑی فینس کھڑی کیتی گئی ہے جڑی ایس ٹیم ہوتھے اسی بارڈر تے جانے آتے تو نظر آئے گی ایک فینس جڑی ہے انیس سو چھرسی دیوچ چھرسی پچاسی دیوچ کھڑی کیتی گئی ہے اس تو پہلے بارڈر پورا ہے خالی ایریہ ہی ہوندہ سی اور بہت سارے لوگ ایک دوجہ دے ادھر ادھر آ جا جاندے سی سو لوگ اپنے واپس آئے بھی ان لیکن اس طریقے در کوئی پرامیننٹ چونکہ ادھر کوئی ریکارڈ ساڑے کو نہیں ہے سنی سنائی ہی ہے تو ادھر بچ کو خاص اس طرح دی سٹوری ساڑے سامنے نہیں آندی ہاں ایک سٹوری آندی ہے کہ ساڑے بٹھنڈے دائی کے جڑا کریکٹر ہے وہ ایک شارٹ سٹوری اور سیپریٹ سی کرانگے وہ دے اندر آندہ ہے کہ وہ دی جڑی ہے مانگیتر یا دگا مانگیتر تنی جڑی وہ دے گاربالی سی ہوتھے وہ درکھان فیملی دے نار ہونا تونا دا ترلک سی اور درکھان فیملی بات دے ویچ جدو ایتھے نیرو اور لیاکت پیکٹ ہوندہ ہے انہیں سوچ رنجا دے ویچ تو دو اندیو تے شادی ہو چکی سی ایک سیکھ دنال کارے سنگ دنال اور کارے سنگ تو دے دو بچے سن اس ویڑے جڑی ایک بیٹا وہ پیچھے چھڑ کے انس انہوں آنا پیا اور وہ خاتون دوبارہ تو انہوں مسلمان کیتا گیا اور دوبارہ تو فیر انہوں 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 این ایریاز دے ویچ لیا آنا پیا اس طرح دیا سٹوریز تے ہیں دو ہزار انہی دے ویچ جدو پائنسو پنجامی گروپ روپ تے وہ دو کینیڈا تو ایک بندر سمرہ بانجی وہ ایتھے آئے جڑے میرے دوست سکھویر سمرہ اور عمران سمرہ انہوں نے ایک دی بھواوا سکھویر دے اور عمران دے جڑے واہ وہ ممی ہے انہوں نے والدہ ہے انہوں نے ماں جی ہے انہوں نے پہلی دفعہ اس ایریے دے ویچ اگر آج دے دور دے ویچ یا پچھلے پائنس ساتھ سال لاندے ویچ کو اگر آندا ہے تو وہ خاتون آن دی وہ جمپ لیتھو دے سی گریہ بات جی 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 اسی سٹوری بھی کیتی سی پنجامی پر چارتے بھی لگی سی انہوں نے گریہ بات جن وقت ماری دن آمدنہ مشہور ہے وہ پھر ایتھے آئے اور ایتھے آکے انہوں نے اپنا پینڈ دیکھا وہ دا سی لنک بھی پا دیں گے اگر کو دوستو دیکھنا چاہے گا تو وہ دیکھ لے گا ایسی کچھ مثال نہ ہیں کہ لوگ دوبارہ تو ایتھے آئے اچھا سر وکھو وکھ سانی یا کٹھے رلے ملے رہنے چاہے اچھا جیڑا ہے نا وکھو وکھڑی گل ایتے پارٹیشن تو باد ہوئی ہے پہلے وکھو وکھ نہیں سی ہاں اے سی کہ ایک پینڈ پورا کسی سکھ دے نام دا پینڈ اوش دے الارٹمنٹ پوری ہے ایک پینڈ کسی ہندو دے نام دا ہے لیکن رہن دے کٹھے ہی سارے سر اگر کچھ سی دیکھئے تیجھے پینڈ ہاں جڑے باد دے وچھ آباد ہوئے ہیں ایک پرانے پینڈ دے جڑے ساڑے ایریاز دے وچھ منچنا بات تو تسی اگر لا لے کنو جاؤ انہ ایریاز دے جڑی ہے یہ ساری پرانی آباد کاری ہے یہ پرانے پینڈ دے جو میں بہاول گڑا ہے فیدائی شاہ ہے لیکن کچھ جڑے بارڈر دے نال نال پینڈ جڑے وسائق ایسی یہ پینڈ وسائے جا رہے ہیں اٹھارہ سو ستر پنجھتر اسی دے قریب اور یہ چونکہ یہ ریاست سی آباسی نواب باندی انہ نے جڑے پنجابی فیملی سر جلندر دے اور اشیار پور دے انہوں نے اتھے آکے بسایا سی انہوں نے اس شرط تے بسایا کہ تسی رکبے آباد کرو اس تو بات تو انہوں میں ملکیت جڑی ہے میں وہ دے دیں گا سو نواب صاحب نے جڑے اس ویڑے سر انہوں نے رکبے آباد کیتے اوہ پورے پنجھ دے پنجھ انہوں نے سو دے قریب جڑا ہوا انہوں نے ملکیتی علاٹمیٹ ہو جاندی ہیں اور اوہ پنجھ اگر اسی دیکھئے اوہ پنجھ کو تھوڑے نہیں ہیں درجنا دے سابنال پنجھ ہیں جڑے بارڈر دے نال نال شروع ہوند ہیں لالا امر سنگھ تو شروع ہوند ہیں اور اکہ ہماری جندہ سی پیڑے گل کیتی ہیں اوہ بھی ہوند ہیں اور ایک اور کہہ لے کہ اسے ہی پرانے منشان آباد دے دیکھئے سیدلی اور فیدائی شاہ دے بچکار اور باولگر دے بچکار ایک پرنڈ ہے دیال سنگھ پرانا پرنڈ سی اے نہیں کہ ان دی کوئی اٹھارہ سو پنجتر یا ستر دے چوہ آباد ہو رہی ہے وہ پہلے دا آباد ہویا ہے پرنڈ سی اس طریقے تر میک سی او دے بچ سکھ بھی سی کرار بھی سی جنہوں ہندو کہا جاند اور مسلمان بھی سی اچھا جڑے ہندو یا سکھان دے پینڈ سی اے آباد کدوں ہوئے گی نہیں جڑے سکھان دے پینڈے رہوں تو میں جو میں تو انداز دیتا ہے نا جڑی بڑڈر دے نال نال دے جڑی الارٹمنٹ ہے یہ تسی لالو بھی اٹھارہ سو پنجتر تو لے کے کٹھارہ سو نفے تک دی یہ او دو انہ دے آباد کاری ہوندی ہے اور انیس سو دے قریب انہ دی جڑی ہے وہ الارٹمنٹ ملکیتی مالک بن جاندے پہلے مالک نہیں سی اس تو بعد مالک ہو گئے لیکن جڑے پرانا جڑے لوگ بیٹھے ہیں ہندو بیٹھا ہے یا سکھ بیٹھا ہے وہ تو سدھیاں تو بیٹھا ہے مسال دور تے منشی اتار دے جڑے ایک نمبردار فیملی ہے یا جڑے اسی باقی میں نام کچھ گنوائے ہندو بیٹھے ہیں یا سارے پینڈا دے بیچ اگر اسی دیکھنے اگلالے کا تک جانے ہیں ایدلانہ ہے یہ پینڈ جڑے ہیں انہ دے آسے پاسی تھی سن یہ پرانی ملکیت سی جی میں کہ موزہ دریہ دیتا مل میں تو اندرسہ ہے موزہ دریہ دیتا مل یہ پرانا ملکیت دے پینڈ ہیں یہ ایتھو دے نہیں ہیں بدری نرائن پور یہ پرانی ملکیت ہے یہ نمی ملکیت نہیں ہے پھر اسی دیکھنے اندیال سنگ دا میں پہلے بھی دا سیتا ہے یہ پرانی ملکیت ہے پھر اسی طریقے دیوچ موزہ مراج جڑا حافظ اللہ کیا جاندہ ہے وہ پرانی ملکیت ہے اگر اسی بارڈر تو اگے جاوانگے تو اس سارے پرانے پینڈ ہیں یہ صدیان تو آباد پینڈ ہیں مثال دے تو بہاولگرڈ جڑا پینڈ ہے بہاولگرڈ ڈسٹک بہاول نہ گر دے زلہی مکام تو پہلے تک زلہی نظامت اس دے کوڑ سے بہاولگرڈ دے کوڑ اور بہاولگرڈ دے آسے پاس جڑا ہے وہ ہندووی عباد سندھ سکھوی عباد سندھ بہاولگرڈ تو ترکیبن دو کلومیٹر تے ڈائی کلومیٹر تے ایک کو دے یہ دیال سنگ ہے یہ پرانا ہے سو اے نو واق کر کے نہیں اسی بیک سکتے کیونکہ اس ویڑے تے کنسیپٹ ہی نہیں سی نا یہ تے پارٹیشن تو پہلے بنایا گیا ہے بکرے میں آڑا کہ اے توڑا پیڑ تے اے ساڑا پیڑ پیڑ پہلے تے کٹھے سنسا دے منچن آباد دے نال جڑا ہے پرلا باسا انڈیا دا وہ کیڑا لگ دا ہے ایریا تھوڑا جائے سبارے دا سوڑا جائے تھوڑا جائے اچھا بہت اچھا سوال تو اسے کیتا ہے کہ منچن آباد دے لوکیشن دے بارے مگر تو انہوں کو دستے جائیے تو منچن آباد تو اگر اسی دیکھئے تے دن چڑھ دے اڑے پاس ہی جڑا ہے نا وہ آئے گا فازل کا آئے گا فازل کا آئے گا فازل کا تو اگر نال پھر جڑا ہے جمع ابور ہے جلال آباد ہے اس تو اگر پھر بڑھنڈا نکل جاندہ ہے تھوڑا جو اس تو اگر ہٹ کے آئیے تے نال ہندو ملکوٹ ہے ہندو ملکوٹ تو اگر پھر جڑا ہے گنگا نگر ڈسٹک ہے منچن آباد دے بارڈر تو بالکل اگر نال بارڈر جڑا پہندہ ہے کسے بھی ڈسٹک دے سارے ہیں تو لمبا دے وہ گنگا نگر دے پہندہ ہے ٹھیک ہے تے اس تو گنگا نگر تو پھر پچھے اسی جائیے پچھے پھر دب بڑھیں تے اے سارا اے ایریا پہندہ ہے اور اگر منچن آباد تو اسی لیندیڑی سیڈتے جائیے تے بہاول نگر آباد ہے اور اگر اسی تھوڑا جیا پچھے ہٹ کے آئیے دریاری سیڈتے شمالری سیڈتے تے اتھے پاک پتن ہے پاک پتن پچھے کلومیٹر ہے دور پھر اسے طریقے پاک پتن تو اگے آئیے تے اگے منٹ گمری پرانا جیڈا سی سائی بڑھ ہے سو اے اے دی لوکیشن بن دی ہے پھر ایک بہاول نگر دے نال آریف بڑھ ہے آریف بڑھ تو اگے بورے بڑھ ہے بورے بڑھ دا تون دستا جاماں کے رجیش خرنا دے جیڈے فادر سن وہ بورے بڑھ تو اٹھ کے گئے سا سو اے سارا ایریا جیڈا ہے ایک ہی میکسیمن جیڈا اندہ فاصلہ کچھ اڑی پنتاری کلومیٹر لہور تو اندہ فاصلہ کنے لہور تو اے دو سو بھی کلومیٹر میں جی جی لیکن دو سو کلومیٹر تو پہلے ہی کوئی تقریباً ایک سو ستر پنجتر کلومیٹر تو پہلے ہی ہیڈ سلیمان کی تو اے شروع ہو جاند ہے اور ہیڈ سلیمان کی دے نال نال اگیا سی جائیے تو وہ جڑے میں پرانے پنج دس سے ہیں وہ بھی اسڑے نامیں پنج دستے ہیں جی لالا عمر سنگھ تو شروع ہن دی ہے پھر اگے نال نال جڑے ہیں سارے پنج چلے جاتے ہیں اگر کہو تو میں تو ناکش پنج دی چھے ہاں یہ دس بھی دی نا جڑے بڑھ ترد نال نالیں تو سی صرف دو چار پنج دی دا تا ہے کہ وہ نالیں جڑے لوگ نے نہیں پتا کیسے دہ پنج ہوئے ہونا چاو بلکل ہاں اچھی پینڈ دس دیاں کہ وہ کڑے کڑے پینڈ سن پرانے پینڈ بعد ہی دس دیاں پہلے نمے پینڈ جیڑے ہیں وہ دس دے